نمسکار انڈیا نیوز حریانہ پر بائیس زلے بائیس خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ حیمنت کمار اور چلے خبریں شواہد کریں گے حریانہ میں ویدھان سبا کے چناو نزدیک ہے اور اس کے لئے جے جے پی اور بی ایس پی دونوں نے خات ملا لیا ہے دونوں ہی پارٹیاں ویدھان سبا چناو مل کر کے لڑیں گی جے جے پی کے نتا دشن چوٹالا اور بی ایس پی کے مہا سچیو ستیش مشرہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ جے جے پی پچاس سیٹوں پر اپنے امیدواروں کو اتاریں گی تو وہیں چالیس سیٹوں پر بی ایس پی اپنے پتیاشیوں کو چناو لڑوائیں گی جے جے پی نتا دشن چوٹالا نے کہا کہ پچیس سیتمبر کو جے جے پی اور بی ایس پی کے سنگت ریلی ہوگی یا ریلی چودری دیویلال کی جہنتی کے افسر پر آجیت کی جائے گی بہجن سماج پارٹی اور جننایک جنتہ پارٹی اریانا پردیش کے اندر اکٹے لڑنے کا کام کرے اور جو آج پرستیتیاں پردیش کی ہے جس طرح کا باتابرن ہے جس طرح کا ماحول ہے ایک سمپرہو راج بنانے کے لیے جہاں لوگ سمپرہو راج بنانے کو توڑا گیا ہے دونوں سنٹھن مضبوطی کے ساتھ ہمارے سوشل سٹرکچر کو بچانے کے لیے اور پردیش کو پرکتی کے پچ پر لے جانے کے لیے اس نرنے پر پہنچے ہیں اریانا پردیش کے ویدان سبا فیادامی چناؤوں میں مل کر چلنے کا کام کریں جننایک جنتہ پارٹی جو ہے وہ پچاس سیتوں پر لڑے گی اور بہجن سماج پارٹی چالی سیتوں پر چناؤ لڑے گی اور اس پرکار سے ہم لوگ گڑ بندھن کے ساتھ میں مل کر کے چناؤ لڑے کر کے اور ہریانہ میں ایک نئی سرکار بنانے کے لیے اس گڑ بندھن کو آگے لکھ کر کے چل کر کے اور سرکار بنانے کا کام کی کریں تو چلیں آگے بڑھیں گے کیندری ساواجک نے آئے اور آدھکاریتہ راجعہ منتری کرشنپال گھرجر نے پلول کیا ناج منڈی میں آجیتہ اکھنڈ بھارت کا نرمان ابینندر سماروں میں بدور مکھیاتی تھی شرکت کی ہے راجعہ منتری کرشنپال گھرجر نے زوران ججپا اور بی ایس پی کے گڑ بندھن پر بیان دیا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی گڑ بندھن نہیں ہے بلکہ ان پارٹے کا لوگوں کو ڈھگنے کا ایک طریقہ ہے پہلے بی ایس پی نے لوگ تنترے سرکشا پارٹے کے ساتھ گڑ بندھن کیا تھا ان کا برا حال ہوا اور جے جے پی نے عام آدمی پارٹے کے ساتھ گڑ بندھن کیا تھا ان کا بھی لوگ سبا چوناؤں میں برا حال ہوا ہریانہ پردیش کا مداتہ انہوں نے کہا کہ پڑا لکھا اور سمجھدار ہے اور اسی لئے ہریانہ پردیش میں گڑ بندھن فیل ہے یہ کوئی گڑ بندھن نہیں ہے ان لوگوں کو ڈھگنے کا ایک طریقہ ہے ان لوگوں کا ابھی پہلے بسپا نے کس سے گڑ بندھن کیا تھا اس کا کیا حص رہا اور جے جے پی نے کس سے گڑ بندھن کیا تھا اس کا کیا حص رہا لوگ سبا کے چوناؤں میں تو ان کو کچھ نہیں ملنے والا مداتہ بہت حشیار ہے وہ اپنا بھلا اور برا اچھی طرح کوئی نہیں جانتا ان کو بھلا موڈی جی امی شاید یا منوڈی جی میں نجر آتا ہے اور نشتی طور پر اس گڑ بندھن کا کوئی پرباہو نہیں ہوگا دیکھئے دلوں کے گڑ بندھن سے کچھ نہیں ہو لے والا لوگوں کے گڑ بندھن سے ہوگا جو بھی کچھ ہو بھارتے جنتہ پارٹی لوگوں سے گڑ بندھن کر رہی ہے اور یہ دل دل آپس میں گڑ بندھن کر رہے ہیں اس لئے جو لوگوں کے ساتھ گڑ بندھن کر رہے ہیں وہی سفل ہوگا اور ہمارا گڑ بندھن لوگوں کے ساتھ ہے اس کا پرینام لوگ سبا ہمیں بھی آیا تھا اور بیدان سبا ہمیں بھی آئے تو وہیں پورو سیم بھوپیندر سنگھ ہڈا ان دنوں 18 اگست کو ہونے والی پریورتن ریلی کو لے کر کارکرتاؤں سے مل رہے ہیں اور اس کی کڑی میں انہوں نے کارکرتاؤں سے ملاقات کرنے کے لیے نوح پہنچے یہاں پر کارکرتاؤں سے ملاقات کی اور ساتھی ساتھ اپنی ریلی کے لیے کارکرتاؤں کو نیوتا دیا بھوپیندر سنگھ ہڈا نے کہا کہ ہائی کمان کو ڈرانے یا پھر دباؤ بنانے کے لیے یہ ریلی نہیں کی جا رہی ہیں بلکہ کچھ اہم فیصلے لینے کے لیے یہ کارکرم رکھا گیا ہے اتنا ہی نہیں جی جی پی بی ایس پی کی گھٹ بندن پر بھی تنس کستے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں کا گھٹ بندن پہلے ہوا تھا اور اب جی جی پی سے بی ایس پی نے ہاتھ ملایا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ ابھی تو تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو زوران ہڈا نے لوگوں کو اید اور سوطن ترتا دیوست کی بھرائی بھی دی مقصد یہاں اکٹھا ہونے کا جو نے بتایا آج کا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد جو 18 تاریخ کو مہا پریورتن نے دی ہے رو تک میں اس کا آپ کو نیوتہ دنی آئے ہوا ہے آپ سے ابھی زیادہ زیادہ تعداد میں آپ کو اوچھو یہاں کیا کرے گا یہاں دیکھنا آپ نے توڑنا ہے کہ ہمارے سماع کی سرکار میں کیا کام ہوئی توڑ کے دیکھنا ہے فیصلہ کرنا ہے میرے پورا بھروسہ ہے وہیں کنگریس پردیش آدھیکشہ ڈکٹر اشوک تمر بیری میں پردیش کنگریس مہا سچیو کلتاز زوراجیت کارکر میں پہنچے اور اس دوران انہوں نے جی جی پی بی ایس پی گٹ بندن کو موقع پرست گٹ بندن بتایا انہوں نے کہا کہ اس پرکار کے پارٹیوں کے سال میں چار بار گٹ بندن ہوتے ہیں اور بعد میں ٹوک جاتے ہیں ساتھی انہوں نے اگستک میں اٹھارہ اگستک روح تک میں ہونے والی پورا سی ایم بھپند ہڈا کی ریلی کو لے کر کے بھی بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہریانہ کنگریس میں کوئی گڑباجی نہیں ہے ہر کارکرتہ اور کنگریس کا ہر نیتہ اپنے اس طرح پر پارٹی کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ بیری میں مہیلہ کولیج اور زلے میں ایک وشو وڈیالیس ثابت کرنا کنگریس کی پائی بلائن میں شامل ہیں یہ آنے والا سمجھ کنگریس کا ہے اور اس کی اشبات خریانہ سے ہونے جا رہی ہے موکہ ہے تو بائیس دلے بائیس خبروں میں فیلال وقت ایک چھوٹے سی بریک کا جل اٹھیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ ہاں بائی ہاں بائی سوہن ہاں بہار کے دیش دیکھتا نہیں ترقی کرنے لاغ رہے تھے ارے ترقی میں اپنا ریاں کم سکے پانچلے پانچ سالہ میں گناہ وکاس ہوگا ہے اور سب تا بڑی بات وہ بھی بینا کسی بیدباؤں ہے اچھا اور وہ کیوں کروائی تو سن لے وکاس کے خاتر گھڑگاؤں اور پریدہ بات میں ڈبلبلپمنٹ آثورٹی بنی جو کہ کئی سالہ پہلے ہی بن جانی چاہیے تھی ہسار میں اریانا کا پہلے ائرپورٹ بنا اور بتاؤں میرے بھائی بھادرگڑ فریدہ باد اور بللوگڑ جیسے شیطروں کو ڈلی میٹروں سے جوڑ دیا اور ایک جانکاری میرے بھائی کنڈلی مانے سر اور پلول ایکسپریس وے پر بھی یاتا یات شروع ہو گیا پھر تو کہنا پڑے گا بھائی کے بھائی اپنا ہریانا مانو ہریانا مانو ہری سرکاہ نگاہ سرپاہ مانو ہری سرکاہ مانو ہری سرکاہ مانو ہری سرکاہ اُبالتے مدوں پر جب ہوگی چرچہ کڑا کنداز میں ہر گھوٹ سے اٹھے گا سیاسی دھواں جب چرچاؤں میں شامن ہوں گے آپ میں اور ایک کپ چائے دیکھیں میرے ساتھ چائے پہ چرچہ انڈیا نیوز پر آپ کے بچوں کے آسپاس ہوا میں جرمز کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں لیکن مونسون میں ان جرمز کی سنخیہ بہت بڑھ جاتی ہے پر ان کی ایمیونیٹی اگر اتنی ہی رہے گی تو بیمار تو پڑھیں گے ہی ڈابر چوان پراش اینکے سیلز یعنی نیچرل کلر سیلز کو موڈولیٹ کر کے ایمیونیٹی کو کرتا ہے ڈبل تو اس مونسون ڈابر چوان پراش کی ڈبل ایمیونیٹی سردی خاصی زخام ایک عام بات ہے ایسے میں لیجئے ہنڈرڈ پرسنٹ آئیورویدک ملتانی کو کا کاف صرف تاکہ بدلتے موسم کے ساتھ آپ نہ بدلیں موسیقی چنار فیبرکس سٹائلیش این فیشنبل کمپلیٹ مینس ویر چنار فیبرکس سرمبار مسالہ ہویا چندی کا مسالہ بسوری میں کیا دے گی میرچ اصلی مسالے سچ سچ ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ تیش اور دنیا میں کیا ہوا ساٹھ منٹ میں جانئے خبریں بناد لاغ لپیٹ کی اتراخن کے حضوانی میں سورس اکرہ آنکھ کان کھول گئی سومبار سے شکروبار رات آٹھ بجے انڈیا نیوز پر سو پرتیشت شد دودھ سے بنا مرلی شد دیشی گھی جب کسان کی بیٹی پرائیویٹ اسکول میں پڑتی ہے اور امبالا کا بابو مان خوشیاں مناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف دھانی نہیں کسانوں کی زندگی میں بھی چوتر فاسر دکھا رہا ہے جاپانی پلسر پلسر ہے تو دھان ہے تو چلی بریک کے بعد ایک وفیر سے آپ کا سواگت اگلی خبر کا رکھ کریں گے رہت تک میں بی جے پی کی پردیش اسطری یہ محلہ مورچے کے بیٹھک ہوئی جس میں جلہ دھکشوں اور منڈل اسطر کے پدادی کاریوں نے حصہ لیا اس بیٹھک میں ویدانسطبہ چناؤں کو لے کر رنیتی پر منتھن کیا گیا اس دوران پردیش پرباری انیل جین اور پردیش بی جے پی کے دیکش سبحاش برالہ کے علاوہ پردیش پرباری انیل جین نے بتایا کہ سولہ اگست کو جیند میں ایک بڑے کارکرم کا اوجین کیا جائے گا جس میں گرہ منتری امیت شاہ شرکت کریں گے اس دوران سبحاش برالہ کی موجودگی میں کئی لوگوں نے بی جے پی کا دامن تھاما سبحاش برالہ نے سونیا گاندھی کو کنگریس کانتری مدکش بننے پر بدای دی سادی کہا کہ کنگریس کے پتن کی شوارت سونیا گاندھی کی نیتریت سے ہی شروع ہوئی اور راہل گاندھی کے نیتریت پر ختم ہوئی جہاں ولیدان ہوئے کشمیر مکرجی وہ کشمیر ہمارا ہے اور وہ کشمیر ہمارا ہے وہ سارے کا سارا ہے تو اب بات پی اوکے کی ہے پاک اوکیپائیڈ کشمیر یہ ہمارا جو حصہ ہے جو کنی کا رونہ سے ابھی پوری طرح سے ہمارے ساتھ میں نہیں آ پایا ہے اس کو لینے کی بات ہے دس کی دس لوگ سبح سیٹیں جیتی ہیں اور سیونٹی نائن سیٹ پر ویدان سبح سیٹوں پر ان لوگ سبح چناؤں میں ہم بجائی رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم کسی بھی پرکار کی کمپلیسینسی میں نہیں آنا چاہتے ہم اپنے کارکرتاؤں کو ہر بوت پر ہر بوت کی میپنگ ہر بوت کی ریٹنگ ہر بوت کی گریڈنگ اور ہر بوت پر جو کی ووٹرز ہیں ان کا چننانکن کون کون لوگ بوت سے لے کر اور پردیس تاگ تو چلی آگے بڑھیں گے پانیپت کے سمالخہ میں کانگریس کے پورویدھائک دھرم سنگھ ٹھوکر نے ایک کارکرم کارجن کیا جس میں پورو سانسر دیپیندر ہر بوت کی اور اٹھارہ ہتاری کو ہونے والی پریبارتان ریلی کا کارکرتاؤں کو نیوتہ دیا زوران دیپیندر ہر بوت کیانہ میں ستہ پریبارتان بہت ضروری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کارشیلی صحیح نہیں ہے بی جے پی سرکار کے کارکال میں خریانہ بکاس میں بہت پچھر گیا انہوں نے کہا کہ اتنا ہی نہیں دیپیندر ہر بوت کیانہ کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کی فیصلے کا بھی سواگت کیا انہوں نے کہا کہ آج کے یوں میں دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے بہت ضروری تھا اور اس کے علاوہ دیپیندر ہر بوت کیانہ سنیا گاندھی کو کنگریس کا انتری مددکش بنایا جانے پر بدائی دی ہے ہریانہ کے اندر پریورتن کی بیار پریورتن کی ہوا 18 اگست کو جو پریورتن مہارے لی ہونے جاری ہے وہاں سے چلے گی ہریانہ میں ستہ پریورتن جلوری ہے ہریانہ کے اچھے بھوشے کے لیے یہ ہریانہ آج بھاجپا سرکار کے پانچ سال کی جو کارشیلی رہی ہے جس میں ہریانہ کے ہر ورک کا نقصان اس سرکار نے کیا ہے وکاس کی پٹری سے اتارا ہریانہ کو آج وکاس در میں ہریانہ پچھڑ گیا آج کے یوگ میں 377 دھارا کو ہٹانا اس کو بدلنا ہی اچت تھا اور میرا یہ جو سٹینڈ ہے یہ میں جو دیش ہتنے راش ہتنے دیش کی اکھنٹا کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور جمہور کشمیر واسیوں کے بھوشے کو دھیان رکھتے ہوئے میں نے اپنا یہ سٹینڈ رکھا تھا ہمارے کانگریس اینٹرین پریزیڈنٹ کے روپ میں سونیا گاندی جی کو جو جمعیداری ملی ہے میں اس کے لئے ان کو شب کامنائی دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سنکناتمک جو مسئلے ہیں ان کا سنگیان جلدی لیں سنگی کی رفتار کہیں رکھنا جائے بی جے پی کے پردیش اسطریے مہلا مورچے کے بیٹھک ہوئی جس میں جلہ دکشوں اور منڈل اسطر کے پدادکاریوں نے حصہ لیا اس بیٹھک میں ویدانسطبہ چناؤں کو لے کر رنیتی پر منتھن کیا گیا اس دوران پردیش پرباری انیل جیان اور پردیش بی جے پی کے دکش سبحاش برالا کے علاوہ پردیش پرباری انیل جیان نے بتایا کہ سولہ اگست کو جیند میں ایک بڑے کارکرم کا اوجین کیا جائے گا جس میں گرہ منتری ہم اتشاہ شرکت کریں گے اس دوران سبحاش برالا کی موجودگی میں کئی لوگوں نے بی جے پی کا دامن تھاما سبحاش برالا نے سونیا گاندھی کو کانگریس کانتری مدکش بننے پر بتائی دی سادی کا کہ کانگریس کے پتن کی شوارت سونیا گاندھی کی نیتریت سے ہی شروع ہوئی اور راحل گاندھی کے نیتریت پر ختم ہوئی جہاں ملیدان ہوئے کشمیر مکر جی وہ کشمیر ہمارا ہے اور وہ کشمیر ہمارا ہے وہ سارے کا سارا ہے تو اب بات پی اوکے کی ہے پاک اوکیپائیڈ کشمیر یہ ہمارا جو حصہ ہے جو کنی کرونا سے ابھی پوری طرح سے ہمارے ساتھ میں نہیں آ پایا ہے اس کو لینے کی بات ہے دس کی دس لوگ سبح سیٹیں جیتی ہیں اور سیونٹی نائن سیٹس پر بیدان سبح سیٹوں پر ان لوگ سبح چناؤوں میں ہم ویجائی رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم کسی بھی پرکار کی کمپلیسینسی میں نہیں آنا چاہتے ہم اپنے کارکرتاؤں کو ہر بوت پر ہر بوت کی میپنگ ہر بوت کی ریٹنگ ہر بوت کی گریڈنگ اور ہر بوت پر جو کی ووٹرز ہیں ان کا چنانکن کون کون لوگ بوت سے لے کر اور پردیس تک تو چلیے آگے پڑھیں گے پانیپات کے سمالخوا میک اونگریس کے پورویدھائک دھرم سنگھ ٹھوکر نے ایک کارکرم کاریجن کیا جس میں پورو سانسر دیپیندر ہڈا نے شکت کی اور اٹھارہ ہتاری کو ہونے والی پریبرتن ریلی کا کارکرتاؤں کو نیوتا دیا زوران دیپیندر ہڈا نے کہا کہ ہزیانہ میں ستہ پریبرتن بہت ضروری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کارشیلی صحیح نہیں ہیں بی جے پی سرکار کے کارکال میں خریانہ بکاس میں بہت پچھڑ گیا انہوں نے کہا کہ اتنا ہی نہیں دیپیندر ہڈا نے کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کی فیصلے کابھی سواگت کیا انہوں نے کہا کہ آج کے یوں میں دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے بہت ضروری تھا اور اس کے علاوہ دیپیندر ہڈا نے سنیا گاندھی کو کنگریس کانتری مددیکش بنائے جانے پر بدائی دی ہریانہ کے اندر پریورتن کی بیار پریورتن کی ہوا 18 اغسط کو جو پریورتن مہاریلی ہونے جاری ہے وہاں سے چلے گی ہریانہ میں ستہ پریورتن جروری ہے ہریانہ کے اچھے بھوشے کے لیے یہ ہریانہ آج بھاجپا سرکار کے پانچ سال کی جو کارشہلی رہی ہے جس میں ہریانہ کے ہر ورک کا نقصان اس سرکار نے کیا وکاس کی پٹری سے اتارا ہریانہ کو آج وکاس در میں ہریانہ پچھڑ گیا آج کے یوگ میں 373 دھارہ کو ہٹانا اس کو بدلنا ہی اچت تھا اور میرا یہ جو سٹینڈ ہے یہ میں جو دیش ہیت میں راش ہیت میں دیش کی اکھنٹا کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور جمہور کشمیر واسیوں کے بھوشے کو دھیان رکھتے ہوئے میں نے اپنا یہ سٹینڈ رکھا تھا ہمارے کانگریس انٹریم پریزیڈنٹ کے روپ میں سونیا گاندی جی کو جو جمعیداری ملی ہے میں اس کے لئے ان کو شکاہ کامناہ دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سنکناتمک جو مسئلے ہیں ان کا سنگیان جدی لیں سنجل ایسی کے ساتھ 22 دلے 22 خبروں میں اس کے لئے فلا